کہ جیو فیننس کا شیئر نہیں لے پائیں گے کال نہیں لے پائیں کیونکہ وہ فنڈیمنٹلی ہے اور چارٹ پر کوئی پیٹرن دیکھے گا نہیں تو اس پر رائے دینا بہت اچھیت نہیں ہوگا لیکن پھر بھی پوچھ لیتا ہے گورو جی جیو فیننس پر کوئی رائے ہے کیا آپ کی دیکھیں اگر وہ ہوگی تو بھی جب میں شورٹ ٹم دے پاؤں دوں گا میں اگر اتنے کم ٹائم فریم کندر اگر آپ کو لمبے دوں گا تو میرے ان کو صحیح نہیں رہے گا تو میرے سب سے جو اس میں پوزیٹیو ہے کہ لیشتنگ کے بعد جو پہلا اس نے فال آیا تھا وہ دوستوں کے آس پاس میں تھا اس کے بعد میں پھر سے ایک فال جو آیا ہے وہ بھی دوستوں کے آس پاس میں لے جب تک یہ دوستوں کے اوپر سسٹین کر رہا ہے دوستوں کے نیچے اگر کلوز آتی ہے تو دکھرے بڑھ سکتی ہیں اوکی تو یہ اس پر نظر رکھے گا اور ڈسکلوزر بھی ہے کی جیو فینانشل پر اگلا سوال نکل کے آ رہا ہے محسور کی نرملا جی اپنا سوال پوچھ رہی ہیں جیو فینانشل کے دھائی سو شیئر ہے دو سو اٹھارہ کی خرید ہے اب جاننا چاہ رہی تھی کہ کچھ لمبا رکھ سکتی ہیں تو رکے یا پھر نکل جائیں جی بلکل یہ سٹاک جو ہے ہم نے دیکھا ہی کہ ایک گفٹ کی طرح آیا تھا اور کافی مہینوں سے کنسولیڈیٹ کر رہا ہے اپنی ان زونز پر کام کاج کر رہا ہے اس میں زیادہ کچھ خاص اپسائیڈ ہم نہیں ایکسپیک کر رہے فیلحال کیونکہ مومنٹم جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے تو یہاں پہ میری رائے رہے گی کہ ہم اگر انویسمنٹ کے طور پر ہے تو ہم بنے رہ سکتے ہیں جو اس کا رینج کا نیچے کا سپورٹ ہے وہ ہے 220 کے آس پاس اور 230 کا ایک اپسائیڈ ہے تو ان لیویلز پہ کام کاج کرنے کی سمبھاونا رہے گی اور ان لیویلز کو دھیان رکھتے میں بنے رہ سکتے ہیں آپ کا لمبی عبدی کا نظریہ ہے تو بنے رہنے کی ریکمینڈیشن ہے چھوٹی عبدی میں 220 سے 230 یہ رینج بنتی ہوئی جیو فنانش